تو انہوں نے اس کے تین صبح بنا دیے بلکہ چار بنا دیے انہوں نے چار صبح بنا دیے ایک چھوٹے سے علاقے کو اور ہم نے چار صبح کو چار ہی رہنے دیا سارا بھی صبح بن جاتا پوٹوار بھی صبح بن جاتا سرائکیم صبح بھی بن جاتا سندھ کے دو تین صبح بن جاتے بلوچستان کے بن جاتے کے پی کے بن جاتے تو ہمارے ہاتھ سبائی تاثر سے نکل جاتا اس پہ جو اس کو زیادہ ہوا دی یا آپ سمجھ دیجئے کہ جب تیم پہ تیر کا کھام کیا وہ اٹھارویں ترمیم نے کیا اٹھارویں ترمیم نے ایسا سندھ اناس کیا کہ ملک کو بالکل سوبے میں تقسیم ہی کر کے رکھ دیا اب وہ جو سوبے ہیں وہ اس قدر خود مفتار بن چکے ہیں کہ وہ جاتی ہمیں تیبی نظر نہیں آ دی جو پرویشنل گورنمنٹ ہے وہ پرویشنل گورنمنٹ پر انزام لگا رہی ہیں جو پرویشنل گورنمنٹ ہے وہ پرویشنل گورنمنٹ پر انزام لگا رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک میں جاری سیاسی معذر رہی ہے اس پر آپ کون پانے گا پر اتنے کی شدگی رہی تو مسئل میں یہ سوال آپ نے بہت ایک ایسا سوال کر دیا ہے جس کا جواب تھوڑا سا نبا ہو گیا رہی ہے کہ پالیستان جب بنا تو اس کے بعد تے ہی لسانی تاسوایت اور سوائی تاسوایت نے آنکھ کھولی اور وہ ٹرہ گئے پھر اس کے بعد ہمارے ہاں مذہبی تاسوایت پر اوبر آئے اور پھر ذاتوں اور قبیلوں کے تاسوایت پر اوبر آئے تو ہمارا معاشرہ ان تاسوایت میں پٹ گیا کوئی زبان کی بنیاد پر کوئی قبیلی کی بنیاد پر کوئی مذہب کی بنیاد پر کوئی سووے کی بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری سیاسی قیادتیں مل بیٹھتیں اور یہ تاسوایت ختم کرتی اس کو تاس ختم نہ کرنے کی جو ایک بڑی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی سردان طیب اور مذہب برلاس جو ہے وہ اٹھ سالیس کروڑ کی جو اپشن کرنے تو اس وقت میں کوئی نہیں پوچھے گا اچھا پھر دوسرا کہ اگر آپ وزیر ہیں تو آپ کے بیوی بچوں کے نام یا اپنے بائی کے نام یا کسی اور کے نام پراپرٹی بن بھی جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا اب یہ تو دہت روازیں کھول دی گئے ہیں اپشن کے اپسران ان کا بتا جائے وہی اپنی چھوڑی ہزار کے لگ پر لسٹ دی گئی مگن سپریم کول نے بھی اس پر کچھ نہیں کیا وہ ڈول نیشنل کلسٹران آج بھی کام کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں پانچ سوٹ جو ہمارے ملک کے اوزیار وہ دوسرے ملکوں کی شریعت نے لے لی ہے انہوں نے اٹھائٹ مل کے بعد اور وہ وہ تھے جن کو پروٹوکول ملتا تھا یعنی جن کے آگے پیچھوں کو ڈالی جلتا تھا سر ملک کو سنگیر کے اس وقت جو سیاسی سرتیاد ہے موجودہ وہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس سیاسی سرتیاد کی وجہ جو ہے وہ سیول ملٹری تلقات میں آدم توازن ہے اور اس کے علاوہ کے لئے ہم دیکھیں کہ جو سباہی گورمنٹ ہے پنجاب کی اس میں حمزید آمنا کو بھی قدیم کیا کہ آشمدوگر صاحب کو بھی ہمیں خبر چل رہی ہے کہ جو آشمدوگر صاحب ہیں وہ سباہی وزریہ پاسی ان کو نمزد کر دیا گیا اور جو آشمدوگر صاحب کو کیا وہ کیسے تیز سے نہیں گناہ رہے تھے اور سیول ملٹری تلقات کو اس میں جو آجمدوازن پیدا ہوگا اس کو آپ کیسا دیکھیں یہ جو آشمدوگر کی بات ہے نا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ مقدمات نہیں بناہ رہی سکتے صرف وزیر داخلہ ایک اہتیو آدمی کو ہونا چاہیے جو بھی ہو اب آشمدوگر صاحب تبل سوست آدمی ہیں وہ ایکٹیو نہیں تھے ایک تو وہ لیٹ اٹھتے تھے اور پھر دارہ جو لیٹ اٹھے گا تو لیٹ ہی کام شروع کرے گا تو پاکستان کے سرکاری دفاتر تو صبح صورتے کھل جاتے ہیں اور پھر وزیر داخلہ کو متحرک ہونا چاہیے وہ اتنے متحرک نہیں تھے تو اس لیے میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ایسا کیا گیا ان کی جگہ جس آدمی کو لائے گیا روم پر ہلکے کا پریشے بھی نہیں ہے انہوں نے پیالی جو ہوتا تھا ان کے پاس وہاں بھی بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور امیر ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اور آشمدوگر اگر آپ پر یہ وزیر پر میں ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں سوست آدمی چل سکتا ہے مزارت داخلہ میں نہیں چل سکتا مزارت داخلہ میں چل سکتا ہے جو سیگر ملیٹری جو طرف آتے ہیں اس میں ادلت وازن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلسوں میں آپ کے نارے لگ رہے ہیں تو اب ہم خان صاحب پوچھتے ہیں کہ پہلے تو آپ دیزر دیزر کا نارے لگاتے ہیں آپ کے لئے ایک نیا نارے لگتے ہیں تو نیوٹر 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 کے سر نارے لگتے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح بہنا آپ تنقید کرنا اس کو آپ سے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اتنی آپ تک جانا چاہیے یا ایک رہ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے جس طرح پیڑی ایک آئکان پھولان کہتے ہیں کہ مہارخان بہر کریں گے اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو تجھے برپور عجے ملائے گا سر آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ دانوں کو نسکی آسک میں سے زور رکھتے ہیں اس پر آپ کے کے موقع دو باتیں ہوں سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ آپ کے دو اداروں کے مطلب میں سمجھ گئے میں وہ مزار کر دیتا دنیا میں ہر ملک کے پاس فوج ہے اور فوج ملکوں کی صرف ہوتی ہے اب کسی ملک میں اگر اس ملک کی فوج نہیں ہے تو پھر کسی اور ملک کی فوج ہوگی فوج تو لازمی رہے گی ہم اسی طرح انصاف کے ادارے لازمی رہیں گے اسی طرح باقی ادارے ہمارے اداروں میں بہتری بھی ضرورت ہے بہت قسمتی سے ہمارے صاحبان جو ہم ہیں وہ ایک عرصے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاک فوج کو ایک پولیس کی طرح دنا دیں وہ نہیں من سکی بس انہیں آپ دیکھئے کہ بھٹو صاحب پہلے یہیہ خان کے ساتھ ملکے اور یہی بات خان صاحب بھی ان کو بتاتے ہیں خان یہ کہتے نا ہم پلاننگ نہیں بتاتے خان صاحب بھی پلاننگ نہیں بتاتے مگر خان صاحب نے دیکھئے یہ پندرہ جماعتوں کو پریشان کر رکھا ہے ان کے ہواریوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے یہ پریشان ہے پندرہ جماعتیں پریشان ہیں جو بھی ان کے ہواری ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو ان کے ٹوکرے یا لفافیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں اگر اتنے بڑے ترم خان ہے تو رانہ صاحب مقابلہ کیوں نہیں کرتے اس ایسی مداننے ران خان کا وہاں تو درخواست آتے ہیں کہ ریچن مداننے ران خان کا وہاں تو درخواست آتے ہیں کہ ریچن مداننے مردوی کر دیے جائیں مردوی کر دیے جائیں یہ ہار کا خوف ہے یہ درم خانی نہیں ہے تو سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیدر بھوکیاں ہیں اس کا جب پاکستان کے لوگ آ جائیں گے مختلف علاقوں سے اور ان کی حکومت کو اگر اسمہ باک کا گھراؤ کر دیا اب وہ فائضہ باک تک تو آ سکتے ہیں ان کی اپنی گومنٹ ہے وہ در موٹر بھی چوک تک آ سکتے ہیں ان کی اپنی گومنٹ ہے اندر مارگولا کے پہاڑیوں کے پرلی طرف سے آ سکتے ہیں ان کی گومنٹ ہے کشمیر کی طرف سے یہ مری ٹول پلا جائے جائے یہ بارکوں کے ساتھ ہی وہاں تک ان کی حکومت ہے تو وفاکی حکومت ہے کہ ادر پچیس کلومیٹر کی تو اگر ان کو گراؤ کر دیے جائے گا تو رانہ صاحب کی شل درے کے درے رہے جائے گی رانہ صاحب خود پریشان ہوں گے ساتھ ہوں گے تو انچاللہ آپ کو اس ٹیم میری پلائنگ جو ہے وہ نظر آئے گی تو یہ دور پلیوں نے باپ ٹھیک ہے یہ کیوں گہتے ہیں کہ پٹر سے میں شہل پرسان کا خطو کریں گے لگے کہے لے ایک پلائنگی ایسی ہے جو میں نے ایک میڈیا پر پلوں پونی بتائی تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ رحمہ صلو اللہ صاحب ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں گاو مارک کے واضح سے کہ بٹی ایوروں کو ڈرہا رہے ہیں یا ساتھ سوال کے چکر میں سرداد صاحب آپ بہت سوال پوچھتے ہیں بیٹھ کے آپ نے سوال لکھے ہوتے ہیں اس کی طرح ایک ہوتے ہیں اس میں سوال برامر ہوتا ہے اسے اگلی کیا میں دوسرا میں کوشش کرتا ہوں ان کے لیو آپ دے رہیں مرد صاحب میں ہم سے لاسک پر جانا ہے تو میں نے پسٹر پر بھی بھول جانا ہے کہ ہم لاسک پر یہ ہے کہ جو رہا پلڈی میں آ سکتا ہے پر رہا ہوتا ہے اس میں شیخ اسی صاحب نے ان کو بازی کا آخر کے ساتھ سوال کے لیکشن ہو جانا ہے اور پھر آپ کال دے لیں کیونکہ قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے اور بلام آپ جو ہے بہت ضروری اس کے لیو آپ میں کیا مسجھ دینا چاہیں گے پورے جتے بھی بہت ضروری فاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا مسجھ دینے چاہیں گے کہ کس طریقے سے جائے اس محمد اکر یہ عوام کے بوتوں سے تو حکومت نہیں آئیے کہ دیکھا جائے تو تو پھل کر اس پر کوشش بھی ہے کہ پری ایف بیئر الیکشن ہونے چاہیں گے تو صاحب نے اس پر کو کیا مسجھ دیں گے لہا آپ کو بھی فرماد پہلی بات دنیا صاحب میں نے آپ کو پسند کیا تھا کہ میں نے کہا آپ کے سوال کرنے کا طریقہ بڑا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک سوال میں کئی سوال ڈھانتے ہیں تو وہ میں نے ایک طرح سے آپ کو شہوش دی تھی کہ آپ ایک پرت کھولتے ہیں تو دوسرا آپ میں نے ایک سوال میں ہی کئی سوال ہوتے ہیں تو یہ ایک آٹ ہے اب آگا یہ چل جاتے ہیں یہ تو الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے ایک سوال میں ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تو کیوں نہیں ہے الیکشن میں اس لئے کہ ان کو ہار کا خوش ہے یہ درے ہوئے ہیں اور باقی جو پیغام ہے پاکستانی قوم کے لئے وہ ایک تو میں پاکستانی قوم کو شہوش دیتا ہوں کہ وہ میں اہلی مرتبہ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہر جو جھوٹ ساتھ ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے سب کچھ رد کر کے وہ آپ کے پرچم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور اسی میں انشاءاللہ ان کی فتح ہے کیونکہ فتح میں شہاکی ہوتی ہے جب بھی فری اور فیر الیکشن ہوں گے تو ان کی فتح ہوں گی لوگوں کی اور لوگوں کی فتح پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈال دے گی اور پاکستان کی ترقی کے لئے بھی ضروری ہے کہ فری اور فیر الیکشن ہوں تاکہ لوگ اپنی قیادت منتقل کر سکیں اور وہ قیادت پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈال سکیں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سکارر مدار ہیں انکرپرسن بھی ہیں تجزیہ کار بھی ہیں اور بہت زبردستی جو اپنا خصوصی ٹیم دے رہے تھے میں انتہائی دل سے ان کا مشکور ہوں کہ ساتھ کی تلاش تیم کو انہوں نے اپنا باپر وقت دیا اور انہیں انٹریو دے رہے جراتی عذاب پر تفصیل سے انہوں نے اپنا موقع دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ساتھ کی فتح ہوتی ہے جس طرح مرزر صاحب نمارت ہے کہ آپ کی فتح ہے اگر قوم کو ان کا بول کا ہاتھ صحیح معنی میں ملے مدلکہ اس میں کسی کے سب یہ انٹرفیر نہ ہو اور پری انفیر اگر ایلیکشن ہوں تو اس میں ہی محشید کی بہتری ہے اس میں ہاتھ کی بہتری ہے اس میں ہاتھ کی بہتری ہے اس میں ہر کی بہتری ہے تو میں ایک بات پہلے ہیں مرزر باللہ صاحب کا مشکورہ محملوں ہوں کہ انہوں نے اپنا کمتبار دیا ہاتھ ہے کہ پروغام کے لئے اپنے مضبعات ستاپی خان کو اجازت دیجئے انشلاب کی خدمت میں کر اور راہ دس بجے انشلاب کی خدمت میں حضر ہوں گے اللہ حافظ